ازاد کشمیر میں تو خواتین کے لیے تھوڑی رسٹیکشنز ہیں جہاں پہ میں اس کو رسٹیکشن ہی کہوں گا وہاں کشمیر میں ایک بات جو ہے نا وہاں بوزہ کشمیر کی میں بات کروں وہاں میرٹ بہت زیادہ ہے میرٹ ہے میرٹ ہے وہاں پہ میرٹ ضرور ہے ایک دیکھیں لاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا پاکستان جو کنٹری آئی ہے اس کنڈیشن میں نہیں ہے اتنی اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکے جہاں پہ سری نگر جمہو کشمیر میں سمارٹ سٹی بنا لی ہے وہاں کے لوگ خوش ہے اور میرے خیال سے ڈیموکریسی یہی ہے گورنمنٹ بائی دا پیوپل فور دا پیوپل اور یہ ان کے لیے سارا وہ میں یہاں پر بات یہ کرنا جا رہا ہوں ایک بچی کی آواز سن کر جہاں پر انڈیا کے گورنمنٹ نے اتنا بڑا سٹرپ لیا پاکستان کے یہ حالات ہیں یہاں پر کیا ہو رہا پاکستان میں تو آپ سسکیاں آہیں اور تو جہن دوستو کسمیر کی بیٹی نے ایک بار پھر سے اتیاز رچ دیا ہے اور کسمیر کی اس بیٹی پر پردہن منتری کو گرب ہے اور پردہن منتری دوارہ اس کو اوارڈ دیا گیا ہے دوستو بتا دیں یہ اوارڈ جو پوری کسمیر کے لیے بہت گرب کی بات ہے پورا کسمیر جھوم اٹھائے خوشی کے مارے ملک کے اندر بھی ہے لیکن وہ عوام کو سہلیتیں دیتے ہیں عوام کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں عوام کا حق دیتے ہیں اس لیے عوام کا قوم میں پتا ہے کہ قوموں کی دیفینیشن کیا ہے اے کوئی قوم ہونا میں اگر پاکستانی ہوں میرا میری سٹیٹ کے اوپر ان کے سب یار کونفیٹنس لیول ہونا چاہیے وہ جو کہیں میں ایک سیکنڈ سے پہلے مانوں ٹھیک ہے میں جو کہوں مجھے پتا ہوگا ہماری جو سٹیٹ ہمارے لیے کچھ گاری ہے لیکن جب ہم پتا ہوگا ہم ٹیکس دیں گے لوگوں سے ادار لے کے پیسے اپنے بل پے کریں گے اپنی جزت بچانے کے لیے اپنی سفیت پوشی بچانے کے لیے بلکل نہیں ہے یا ٹرس بلکل نہیں ہے میں سے پاکستانی کھلی بات کرتا ہوں ٹرس نہیں ہے مجھے پاکستان کی کسی بھی فرض کے اوپر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے ہمارے سیاست دان کیا کر رہے ہیں دوستو بات کریں اس اوارڈ کی تو اس اوارڈ کو اس بیٹی کو کیوں دیا گیا ہے ان کے اچھے کاموں کے لیے اس اوارڈ کو انہیں دیا گیا ہے انہیں سواست کے چھتر میں اس اوارڈ کو دیا گیا ہے اور بتا دیں اس کسی بیٹی نے سب کا سپورٹ کیا ہے دوستو بتا دیں ڈاکٹر سید اجگر نے اپنے کاموں کو بہت اچھی طریقے سے نبایا ہے دوستو کسی بیٹی پورے بھارت کو گرب ہے بلکل انڈیا سارا سوچ ہی اپنی عوام کے لیے رہی ہے وہ پیسے کی بھوکی نہیں ہے یا پھر اقتدار کی بھوکی نہیں ہے وہ اپنی عوام کے لیے کام کریں حالانکہ وہ جمہو کشمیر جمہو کشمیر کتنا آپ خود دیکھ لیں تنازیہ ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا لیکن اس میں بھی وہ اتنی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹنلز بنا رہے ہیں لوگوں کی سہولیت سہولت کے لیے لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سین نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ لاکھ درجے بہتر ہیں ہم سے وہ اگر جتنا بھی ہمارا تنازیہ ہونا ہم ہیٹ کھلا رہے ہیں لیکن وہ لاکھ درجے بہتر ہیں انڈیا سے جناب جمہو کشمیر میں شری نگر سے لے کے لیے تک ایک ٹنل بننے جا رہا ہے جو ایسیا کا لاجس ٹنل ہوگا کیا آپ سوچتے ہیں کہ انڈیا کے والے سے انڈیا نے جمہو کشمیر میں بھی ٹنلز بنا دیا دیکھیں وہ اس لیے تو کر رہے ہیں وہ صرف کرسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے عوام کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں آگے کشمیر کا بھی سوڑنے ہیں وہاں پہ بھی عوام ہے تو ان کی سہولت کے لیے وہ کر رہے ہیں پاکستان میں دیکھ لیں پاکستان میں آزاد کشمیر ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے لیکن ہم اس میں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں کریں حالانکہ ہم اپنے پاکستان کے اندر ہی نہیں کر رہے جو ہمارے لاہور اسلام آباد کراچی وغیرے ہیں اس میں بھی ہم ڈیویلمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے کشمیر میں آپ نورتن ایریا میں کتنی دفع لگ رہے ہوں تو کیا آپ کو لوگتا ہے کہ کشمیری لا líder لگنے ہم کے لئے ادھر آ جائیں گے وہ نا ہی دونوں کو خ ts میں وہ اپنا آپ کہہ لے ہو نا کہ وہ کشمیر ہم نظر کروں وہ ادھر آئیں گے وہ نہیں آئیں گے وہ کہیں گے ہمارے لائنوں میں لگنے کے لیے آئیں گے نہیں نہیں آٹے کی لائنیں لگنے کے لیے آئیں گے بلکل نہیں اب اس چیز نکل کے اپنے ملک کی development کرنی چاہیے نا بلکل بٹے وہی جو میں نے آپ کو کہا یہاں کے politicians sincere نہیں ہیں ہمارے لیے تو کسا development ہو گئی ہمارے لیے sincere نہیں ہے تو کشمیریوں کے لیے کیسے sincere ہو سکتے ہیں بے شک یہاں پر جو بھی آج تک آیا ہے صرف اپنی ذات کے لیے آیا اور میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی پبلک کے لیے کچھ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے پچھے دنوں پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ جو یو اے اے وہ انویسمنٹ کر رہا ہے کشمیر میں جمہو کشمیر میں وہاں پہ جو ہے اپنی مال افسری نگر بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں ظلم کی ہمچورن بیچتے رہتے ہیں باقی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں جی اور فیکٹ کے بارے میں مجھے فیکٹ سننے حقیقت سننی ہے اچھا یہاں پہ اس کے مقابل میں سرحہ پہ تو کام ہو رہے ہیں آج کل اب وہ جمہو اور کشمیر کے اندر اتنی ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں اتنی تعمیرات کر رہے ہیں دنیا کا سب سے ہنچہ بریج بنا دیا اور جب تھری سیونٹی کا آٹکل ہٹانے کے بعد ٹرین کا ایسا نظام بنا دیا کہ پوری انڈیا کے ساتھ جمہو کشمیر کو مرز کر دیا گیا اتنی زیادہ ڈیویلمنٹ دو اگر آپ ٹویریس کی بات کریں گے دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ٹویریس اتنے ٹویریس کے وہاں پر کے ریکارڈ توڑ دیئے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ٹویریس ہمارے ہم ہم اتنی ترکی کیوں نہیں کروا پا رہے اپنے جمہو کشمیر کو لے کر ہم سیریس کیوں نہیں اپنے کشمیر کو لے کر سر یہ پاکستان سیریس نہیں لے رہے نا وہاں پہ جو انڈیا مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ انہوں نے سیریس لیا ہوئے وہاں پہ لوگ سیرو تفریخ کے لیے جاتے پیل میں بنا لے کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے بہت زیادہ یہاں بھی پیل حال آپ نے کہے دینے بریج بنایا ہوئے انہوں نے ہم نے دنیا کے سب سے اچھے ائرپورٹ وہاں پر ہے دنیا کے سب سے اچھی یونیویسٹس وہاں پر ہے ہم یہاں پر نارا لگاتے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان تو ساتھیوں کشمیر کی اس بیٹی پہ آپ کی کیا رہا ہے پلیس کومنٹ کیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چاندر کو سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہند